بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ میں شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خورت سے ہوں گے اور اگر کسی قسم کی پریشانی اور دکھتک لیتا ہے تو امید کرتی ہوں اللہ باگ میں آپ کی ضرورت قدم کر دی ہوگی اسی لئے آپ نے ویڈیو شروع کرتی ہوں آج میں نے اپنا حمزاد کا جو عمل ہے پانچوہ عمل آج آپ کے ساتھ شیط کیا جا رہا ہے پانچوہ عمل کی ویڈیو کی جاری ہے اگر کسی کو پر مسئلہ پریشانی ہے تو پلیس فمجھ پر بتا دیجئے کہ کوئی ایسا مسئلہ پریشان رہا ہے آج جو حمزاد کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ پوکر تھی آلہ باپوکر قسم کے حمزاد ہے ان کے لئے آپ نے ایک جو ہے عزائمت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی وہ آپ نے پڑھنے ہے تو وہ لازمان ہے وہ پڑھ کے آپ ہم ان کو شروع کیجئے گا عزائمت پہلے سننے غور سے ٹھیک ہے شروع نوائی تو من لکلام یا اخوط یا جبرائیل یا لیزارو یا بے ایز مرواہی یا حمزاد حاضر شو حاضر شو حاضر شو حاضر شو دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے کوئی وقتی کی کنجایش نہ ہو زیر زبر پیش اچھے طریقے سے ادا کر رہی ہو تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو دوبارہ سے عزائمت پور سے سننیں کیونکہ ہر دار آپ کو عزائمت نہیں دلتی لگتی ہے نویتو من دی کلام یا اخوات یا جبرائیل یا لچار یا بے اذن اللہ یا حمزاد حاضر شو حاضر شو حاضر شو اکیس یوم کا اپنے نام کی عداد کے مطابق رات ٹھیک بارہ بجے اروجی ماں نو چند جمعرات نو شمال کی طرف کر کے نیچے سفر سپڑا بچھا کر بیٹھنا ہے اگر اگر آپ نو چند جمعرات کو شروع نہیں کرتے یا آپ نو چند جمعرات گزر گئی ہیں تو اس پیانے کا انتظار کریں گے جمعرات کو شروع کرنا ہے اسی نہیں کامیاب گئی ہیں انشاءاللہ یہ چالیس یوم میں حاصل ہو کرے گا اور پرہیو جمع کریں بہت بلند بہانہ جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں جتنے بھی عمل میں ہم ذات کو بتائی ہیں انہیں مشکل کو فروشان ہوئی ہیں بہت آنہ جائے تو میں کہتے ہوں اگر انشاء حاصل کرنا چاہے تو کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے اپنی ہمت اور بازوں کے دن پر یہاں پر خاص طور حسار کا قائم کر لیں جو حسار کا طریقہ دوبارہ سے رکھ کر جاتی ہیں تین مرتبہ تین مرتبہ سور جو ورکم شریف ہیں وہ پنے ہیں سور اخلاص سور فلق سور ناز ٹھیک ہے تین مرتبہ سب سے پہلے آتل کچھ سات بات تین تین مرتبہ مرتبہ چھوڑی لیلیں اس کے ساتھ اگر مٹی ہے تو چھوڑی سے سار کرنے اگر فرش مرتبہ ہوں تو چھوڑ سے سار کرنے لیکن خود مار کے سار کائم کریں اپنے کوئی سار کائم کریں کہ پہلے جمالی جو عورت جلالی لحاظ من کریں جمالی کرنا جلالی سور نہیں کرنا صرف پیس کریں سور ہوں سور سور خاص کائم اگر بکتر ضرور مطلب خارج ثور اگر بکتر اس کمرے میں ضرور دیکھ اگر بکتر بتا جو عنا قسم کے اگر بکتر برانے کیونکہ ہم استعمال کریں کیونکہ ہم زیاد مقلاد تری ایسی جو مخلق ہوتی ہیں ان کو پر نیا ادربطی کا طریقہ اسی ویڈیو میں پیسٹ کریں گے میں ہر ویڈیو میں ادربطی خلق طریقہ سروح پوسٹ کیا ہے تو میں اس میں بھی ادربطی کا طریقہ پوسٹ کروں گے اسی کی تا ادربطی چیزا مجھے ادرہ شیاب بکھیے اور مرے چینل کو سسکراب کرنا نہ بولیے گا کیونکہ آپ میرے چینل کو سسکراب کرتے ہیں تو میری موصلہ صحیح ہوتی ہیں میرے چینل کو لازمیں سسکراب کریں کیونکہ آنے والی تمام ویڈیو این ہی جن آج پڑی مقلات اور حاضرات کیا پر بنیں گی ٹھیک ہے لازمیں آپ ضرور سنیں گے تاکہ آنے والی نوٹیفکیشن آپ سے سب سے پہلے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دے گے تاکہ فوراں آپ کو مل سکیں اجازت دی اپنا خیان دکھنے گا اللہ حافظ شیئر کریں تاکہ ہم اس میں بہت حاصل کر سکیں تو میری تہلے ہی تہلے حاضرات کی اور جنات دری مقلات کی شاہی بتائی سے شاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے وہ مقناطی سے کاجل تھا ادھر آپ کو لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ گوٹے پہ گوٹی کے ناخن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبصورت کتنا عالی قسمتہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی یہ وضع پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو محنت کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو ادھر بکتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی عام ادھر بکتی بھی کام دیتی ہے لیکن جو ادھر بکتی میاد کو بتاؤں گی یہ بہت بلند و بہت اعلی قسم کی ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جن حمزاد مقنطیس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقنطیس لے بھی کتنے طرح کھینچتا ہے اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگورت میں پھیلائے گی تو ان کا لزول جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہاں کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو عمل ہوتی ہے انتطال آپ وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سے بات میں آپ کو بہت اچھی عراضی کے لئے ہے آپ کی فائدے کے لئے ہیں بتاتی چلیں کہ بہت عمل میں یا بہت عمال میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی میں بتایا ہوگا کہ آپ عدو عمدر نشق صافرانتے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے ادربتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے ادربتییں جلائیں ان کی ادربتییں بنائیں بخورے جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب لگے دہن جو گھر میں پڑھ بار کر روٹی تقلی نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بخورے کہاں سے قرید کر لائے اور کیسے جلائیں اس سے بے تضوئے بخورے اپنے گھر میں کھانا نہ دلوالیں کھانا پانی یا اپنے بچوں کی پرویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہی میند بتا ہے وہ کہاں سے کوئی مہنگی یہ موش کو زاکران یہ انبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ پرید کر لائے انبر موش ازار اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی آپ لے جرائے تبی کام ہیں ان کی خوشبوئ کے آکے جو میں آپ کو ادربتی ہیں جو میں آپ سے خود بتاؤں گی کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بیانہ ہے یہ بہت چھوٹے ہیں موش اور دوسری انبر اس سے کو کہیں بلند ہے وہ کہیں بردکت بلند ہے انشاءاللہ آپ حاضرات جنات بری اکرام سے اپنے بلا سکیں گے قابو نہ کریں دوستی کریں جاہت جیسے برتیں گے ویسا ست مصبع آپ کو سلام دے گا تو آپ آج میں ایک ایسی اگر بٹی بیش کرنے جاری ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آر اور خوشبو دار ہو ٹھیک ہیں تو ان اگزاب تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کولیا آپ دکھ کالیں ٹھیک ہے بس ان کے پر ٹھوڑ سجی سفو دالیں تو آپ کو پورا کمرہ اگر بتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے کہ پورا کمرہ محکا دے گی ٹھیک جو بھی آپ کو سفو بتا جائے گا آپ نے گر نہ جب بھی حاضرات کروانے ہو کاجل بنانے حاضرات اگر چل رہا ہو گا تو آپ بتاؤں کہ وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ میں چلانا ہے تو حاضرات کو نظور اگر بتی چلال لیجئے سیاہ کاجل بچہ باز بتھا لیجئے گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان بہت جائے گا اور سیاہ ہی بنا لیجئے اگر بٹی کا یہ صفوف لے آئیے گا اور ایک قویز ہے وہ دنیوں میں پوسٹ پر دوں گی تو وہ لے لیجئے گا تو وہ آپ میں لازمان استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اگر بٹی کا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کولے جناب بٹن میں رکھ کے کولے جلانے کولوں کے اگر اگر بٹی کا یہ کمرہ خوشبور سے مہتر ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاؤں کو جلائیں جیسا آپ کا دل جائیں ان اجزاؤں کی خوشبور سے دو سے خوضرات روشوہ مکلار جن پری امزاد مکنہ تیس کی دیوانہ مار کی جائیں گے وہ خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ پچھا جائے تو یہ مکلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز انہیاب جو خوشبور کامل کمال کا ہے یہ اپنے لازمین بنانا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھانا ایک دولہ سفید سندے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اگ چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چا دولہ اجزاء ملانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر دیجئے آپ دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتے ہوں آپ پھر میند رائے گانا جائیں دوبارہ سلنے نمبر ایک باہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو بال کبرادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موٹھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی ولد تھوڑا سے یہاں ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ میں کی چیزیں جو انسی ہیں ناغر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگو گگو ایک دولہ نمبر جو دارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے دارجین ایک دولہ نمبر چال چودہ ہیں جائفل ایک دولہ نمبر پان جا بتری ایک دولہ بچ صوری میری کاؤٹنگ میں گلتی پر آگئے تو نمبر یہ جائے سے جنسی اپنڈرہ ایک تولہ سولہ تیز پاک ایک تولہ اور ستارہ چھوٹی لائچی ایک تولہ اٹھارہ پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پنٹری کیونکہ ایک تولہ انگلیس اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک تولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک تولہ اور دائیس اکیس اینسہ ہمس ایک تولہ اور دائیس چھینس دینا ایک تولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں پہشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں لیکن مجھ سے بہت خوشبودار لکڑی ہوگی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیتی تو اس لیے میں نے چلی میں آپ کو بھی پتا دیتی ہم کہ مجھ سے میں بہت خوشش کر دیتی ہوں تو مجھ سے بہت خوشش کر دیتی ہوگی تو آپ کو بھی اس کو بنانے کے لیے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گے چلتی ہوگی ویڈیو تہمی آپ کو بتا دوں گی تو ان چیلاق چک یہ بھی پہنچ جائے گی تو وہاں سے بھی محفظ کر سکتا ہے اس پر بہتادا نام دکھے ہوں گے اپنا بہت زیادہ گیار رکھیں گا ویڈیو تو کل بھی ہوتی جا رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اور اگر کے سب آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر کوئی چیز نہیں ملتے تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی آپ کوشش کیجئے گا این تو پنساری سے مل جو پر تو بھی چیزیں ملتے ہیں کوئی چیز کے کمی نہ ہوں تو اچھا ہم کمل دائیس ہونے چاہیے یہ بات یاد رکھیں گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا لو پیپر کو اپنا بہت زیادہ یاد رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا ایک اور ادابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور پیری چینل کو سسکھائب کرنا بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اگر بکتی با کمال ہے آپ ایک دفعہ بنانے آپ کو دوبارہ پھر بنانے قدرہ دیا چاہیے گی کسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے